میرے سب بہن بھائیوں کو نسرین ازر کا سلام اور خداون کی سلامتی آپ سب پر ہو ایمین خاص طور پر ہم خداون کے خادم پاسٹر پیٹر کے لیے ان کی فیملی کے لیے ان کی منیسٹری کے لیے بڑی برکت مانگتی ہوں اور پاک روح کی سپر مانگتی ہوں پروٹیکشن چاہتی ہوں پاسٹر روبینسن کے لیے ان کی منیسٹری کے لیے ان کی فیملی کے لیے پاک روح کا گہرا مسہ مانگتی ہوں اسی طرح میں اپنے بھائی حارون پاسٹر جی کے لیے بڑا گہرا مسہ مانگتی ہوں اس کی ساری خدمت کے لیے بڑی برکت چاہتی ہوں سنیل کے سازوں کے لیے اور ان کی آوازوں کے لیے بڑی برکت چاہتی ہوں ہالیلویا پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ اور جتنی آئیڈیز ہمارے ساتھ متفق ہیں اور ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ بیٹھی ہوئے ہیں لوگ اور جستجوم میں تلاش میں کہ آج ہمارے لیے کونسا خزانہ کھلنے والا ہے وہ ان سب آئیڈیز کے لیے خداون خدا سے برکت چاہتی ہوں آئے آج ہم خداون کی حضور میں چکے اور اس کو سجدہ کریں اور جس طرح کلام مقدسے پاسٹر جی ابھی بات کر رہے تھے اس کو ختم کرنے سے پہلے دعا کو اپنی پروفسی کو ختم کرنے سے پہلے وہ وقت کے بارے بات کر رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا جس کی بابت آج خداون نے میرے موں میں ڈالا میری کوئی طاقت نہیں ہے میری کوئی عقل نہیں ہے میں گٹوں اور زندہ خدا ہمارا خدا زندہ خدا آئے اور اس کا تک لگا ہوا ہے وہ مجھ سے اور آج سے منیسٹری والوں سے خادموں سے لوگوں سے مخاطبوں اور آج ہم جانے کہ خداون خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے خداون خدا مجھ سے میرے گھرانے سے کیا بات کرنا چاہتا ہے آئیں آج ہم کلام مقدس کی طرف جاتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے جی پس توبہ کرو کرو کہ وقت نزدیک ہے کس کس بین بائی کو مانو میں کہ وقت نزدیک ہے مجھے پتہ ہے کہ وقت نزدیک ہے آج ہم وقت کی قدر کرنی ہے آج وقت کو جاننا ہے کہ وقت ہم کس مرحلہ سے گزر رہے ہیں اور ہمارے اردگرد کونسی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے اردگرد کونسی جنگ ہو رہی ہیں آج ہم نے جاننا ہے آج ہم نے خداون خدا سے ماننا ہے اس وقت کے لیے اور پوچھنا ہے خداون اس وقت کی ترتیب میں ہم نے ایمانداروں نے جو خداون پر توقل کرتے ہیں جو خداون پر ایمان رکھتے ہیں انہوں نے کیس طرح سے گزرنا ہے اور خداون اس رحم کو تیار کرے گا آپ کے لیے اور میرے لیے ان دیشتوں کو ختم کرے گا آج میرے آپ سے یہی سوال ہے کہ وقت نزدیک ہے اس کا کیا مطلب ہے میرے عزیز بین بھائیو اس کا کیا مطلب ہے کہ وقت نزدیک ہے آج ہم کون سے وقت کی بات کر رہے ہیں کیا ہم میں اس وقت کی بات نہیں کرتی ہوں جس کا ذکر وحث نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے آج یہ میں بتاؤں ان چیزوں کا وقت جو ہے وہ ہو چکا وہ ہمارے ساتھ وقت چلتا ہے اور وہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایک وقت رونے کا ایک وقت تھسنے کا شادی کرنے کا یہ وقت کی بات نہیں ہے آج میں بتانا چاہتی ہوں اس وقت کی بات نہیں ہوری میں اس بات نہیں کر رہی کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا یہ بندہ یا بندی یہ بچہ یا بڑا مر چکا ہے اس کا تو وقت نہیں تھا آج میں اس وقت کی بات بھی نہیں کر رہی میں اس وقت کی بات بھی نہیں کر رہی جس وقت بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو چکا کہتے ہیں اس کا وقت یہی تھا پیدا ہونے کا میں اس وقت کی بات نہیں کر رہی ہوں عزیزوں میرے بین بھائیو یہ ایک سپیشل وقت ہے اور آج اس کو آپ جانیں گے اس سپیشل وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ وقت کو خداون یسو مسیح بتا رہے ہیں کہ وقت نرزدیک ہے توبہ کرو آج توبہ کی بہت ضرورت ہے اور ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو یسو کے خون سے دونا ہے اور پھر اس نے کہا آپ نہیں کرنا جو بھی خداون خدا سے یسو مسیح سے آپ کو بھی کلام مقدس کو گوھر سے پڑھیں اور جنہوں نے بھی شفائیں لیں اور جنہوں نے خدا سے شفائی یسو مسیح سے کہا کہ پھر نہ کرنا اور جن کے نام کتاب مقدس میں لکھے گئے ہیں سامری عورت کا لکھا گیا ہے بہت سارے اور لوگوں کا لکھا گیا ہے اور انہوں نے دوبارہ گناہ نہ کیا اس لیے ان کا نام بھی کتاب مقدس میں لکھا گیا آج جب ہم ہم بھی توبہ کریں گے اور اس وقت کے لیے ہم توبہ کریں گے خداون کی کرنم آف گاڈ کے لیے بادشاہی کے لیے اور ہم بھی ہمارا نام بھی کتاب حیات میں لکھا جائے گا جس کی بابا میرا بھائی حرون اور شگفتہ روز ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ خداون کی بادشاہی آنے والی ہو سکتا آپ کو کہتے ہیں آج ہی وہ وقت ہے آج ہی وہ وقت ہے ہالیلویہ ساپو توکوری آلہ سی می نوکوری آلہ ہا شکری آلہ رضی می نوکوری آلہ بابا تو کوری آلہ بابا میں ہر آئی ڈی کو یہ سجی تیرے پاک کھون میں چھپاتی ہوں ہرکر کی ڈسٹرابن کو تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں ہاں اب میں بتانا چاہتی ہوں آشام آید اپیر کے لیے آشام کی بات آشام کے خداون جو خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہو رہی ہے جس خوشخبری کا تمام دنیا پر ایک سلطنتوں پر دہشت ہے ہر مذہب پر دہشت ہے ہر تلق رکھنے والے مذہب جو ہیں وہ پریشان ہیں ہر دنیا میں حال چال مچی ہوئی ہے اور کیا آج ہم بتانا چاہتے ہیں اور کس وقت یہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے وہ وقت کیا ہے نزدیک ہمارے قریب آ پہنچا ہے آج اگر میں بتانا چاہتی ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں جو کلام مقدس میں لیکھی نہیں ہے لیکن جب میں یہ کلام یہ بات کہانی سناؤں گی تو شاید آن کو کچھ سمجھ آ جائے گی میں بتانا چاہتی ہوں کہ فریشتوں نے یسو سے پوچھا یسو کیا جو کام باپ نے آپ کو سونپا یا دیا تھا دیا تھا کیا وہ پورا ہو گیا یسو نے جواب دیا نہیں پھر فریشتوں نے کہا کس طرح نہیں پورا ہوا یسو نے کہا جو کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا اور اب باقی جو کام ہے اور فریشتوں نے کہا تو باقی کا کام کون کرے گا عزیزو میرے بین بھائیو باقی کا کام فریشتوں نے کہا کہ یسو فریشتوں نے کہا کہ یسو یہ باقی کا کام کون کرے گا اب وہ کام کون کرے گا اور یسو نے کیا کیا زمین پر کیا کی نگاہ کی اور زمین پر جب دیکھا تو وہاں پر خدا کے خادم اس کو نظر آئے یا وہاں پر خداون کو زمین پر ایماندار نظر آئے اور خدا کے خادم جس طرح خداون کے خادم پاسٹر روبنسن ہے پاسٹر پیٹر ہے پاسٹر حرون ہے پاسٹر کریسٹینا ہے اور وہ لیڈرز ہیں اور بہت سارے لیڈرز ہیں ایماندار یا خداون یہ سنے نظر ماری تو کہا اب جو باقی کا کام ہے یہ لوگ کریں گے آج ضرور ہے اور ہم نے وہ باقی کا کام جو رہ گیا ہے کنم آف گاڑ کے لیے وقت نزیک ہے وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے جاگنا ہے میں نے اور آپ نے روزے رکھنے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس ہلاکت سے جہاں پر لوگ ہلاکت میں گیرے ہوئے ہیں کلام مقدس میں یہودہ کے خاتمے لکھا ہے کہ جبٹ کر ان کو نکالو آج میرا اور آپ کا ان خادموں کا خادمین کا کام ہے کیونکہ خدا نے تو اپنا بیٹا دے دیا اور اس نے ایسی محبت رکھی کہتا کہ ہم اس کے خون سے دل جائیں اور اس کی بادشائی کی تیاری کریں آج ہمیں کس طرح تیاری کرنے چاہیے عزیزوں میرے بین بھائیوں کیا ہم خوبصورت کپڑے پہلے یا میک اپ کر لیں یا پارٹی پارٹی کے لیے جس طرح تیار ہوتے ہیں اس طرح کر لیں یا سونے چادی سے اپنے آپ کو زیورات سے چھپا لیں یا کسی بھی اچھے اچھے لباسے ہم کر لیں عزیزوں یہ تیاری نہیں ہے دل کی تیاری ہے سوچوں کی تیاری ہے زندگی کی تیاری ہے اس کو رستے کو ہمور بنانا ہے عزیزوں آج میں بتانا چاہتی ہوں اپنی نین کو بیدار کرنا ہے اور آج سوتے نہیں رہنا عزیز میرے بین بھائیوں تیاری یہ ہے آج میں بتانا چاہتی ہوں تیاری کس طرح ہونی چاہیے تیاری جاگو اور دعا کرو مرکز چودہ باپ اس کی تھرٹی ایٹ میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو اور تیاری یہ ہے کہ جس طرح دس گواریاں تھی اور انہوں نے پانچ نے تیاری کی تھی تیاری اس طرح کرنے چاہیے ایمان کا تیل اور اس کے ساتھ میں رہیں اور ایمان کے تیل کا مطلب یہ ہے وہ گمراہ نہ ہوئی وہ جاتی رہیں انہوں نے میند کی انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی آن میں یہ بتانا چاہتی ہوں وہ جو پانچ اکل مند قواریاں تھی جنہوں نے باش شائی کی تیاری کی اور دولہ کا انتظار کیا انہوں نے ہر طریقے سے خداوند کو تھامے رکھا کیا ان کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں تھی کیا آج ہماری زندگی میں اگر کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں یہ کوئی عجیب بات ہے جو خداوند سے یسو سے پیار کرتا ہے ان کو ان رستوں سے گزرنا ہی ہوگا آج تیاری اس طرح نہیں ہونی چاہیے ہار ڈیلے اور گھٹنوں کو دوسٹیون کو دروس کرنا ہے اس طرح کی تیاری کرنیاں اب وقت ہی کا ذکر کرتے ہیں عبرانیوں میں عبرانیوں بارہ بات میں اور اس کی بارہ آیت میں یہ لکھا ہے کہ اپنے ڈیلے ہاتھوں کو اور سست گھٹنوں کو دروس کر لیں اور خوش خبری پر ایمال لاؤ آج خوش خبری پر گھٹ نیوز پر جو ہر روز پاسٹر حرون جو ہے اس کو گھٹ نیوز بولتے رہتے ہیں اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے آج میں بتانا چاہتی ہوں خوش خبری پر ایمال لاؤ یہ ایک کلام مقدس میں لکھا ہے خوش خبری پر ایمال لاؤ مطلب یہ ہے خوش خبری پھیلاتے پھیلاتے گمرانہ ہو جانا مضبوطی سے تھامے رہنا اپنے آپ کو اور کیا ہے خوش خبری کو مضبوط ہونے تک کیا تک وہ بادلوں پر نہ جب تک وہ بادلوں پر ہم اس کا اڑ کر استقبال نہ کر لیں ہمیں مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنا ہے ہم نے ہر کام سے ہر ٹیسٹ اور ٹرائل سے ہمیں فتح مند ہونا ہے اس کیونکہ اس نے ایمانداروں کو کیا ہے فتح سے بڑھ کر غلبا دیا ہے فتح سے بڑھ کے غلبا دیا ہے اس لیے جس طرح جو لوگ خوش خبری پھلانے کے لیے جاتے ہیں ایسی نہیں منسٹریاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ان کے تھوڑے سے رستے ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور جس طرح اکل مند قواریاں جو تھی وہ نہ دائیں بائیں مڑی سیدھا رستہ لیا آج اگر ہمیں خدا برکت زیادہ دے دیتا ہے اس خوش خبری میں تو کیا ہم کیا جو ہے خوش خبری پھلاتے پھلاتے کیا ہم گمراہ ہو جائیں میرا آپ سے اور اپنے آپ سے یہ سوال ہے کیا ہم گمراہ ہو جائیں کیا ہم اپنی مضبوطی کو اندر خوف کی سپیرٹ کو پیدا کر لیں آج ہم نے اس کو کچلنا ہے اپنے پاؤں کے نیچے اور خوش خبری پھلاتے پھلاتے ہم نے گمراہ نہیں ہو جانا جب خوش خبری پھلاتے پھلاتے اتنی منیسٹریز میں اتنے گفت یا اتنا پیسہ آ جاتا ہے تو بعض منیسٹر کیا کرتے ہیں میں امانداروں کی بات نہیں کرتی میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں کیا کرتے منیسٹر دو دو شادیاں کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں جو اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہو کر وہ کنڈم آف گاڈ کی بات شای کی تیاری میں جب لگتے ہیں خدا ان اس کو ان کو اتنی برکہ دیتا ہے ایسا نہیں ہے گمراہ نہیں ہو جانا خوش خبری پھلاتے پھلاتے کسی مذہب سے ڈر نہیں جانا آج ہم نے ڈرنا نہیں ہے عزیزوں میرے بہن بھائیوں اپنے اندر مضبوطی سے خدا ان یسو کو تھامنا ہے اس کا انکار نہیں کرنا اقرار کرنا ہے جو بادشوں کا بادشاہ اور جس کی ران پر لکھا بادشوں کا بادشاہ آج اگر میرے اور آپ کے سامنے بندوق یا تلوہ یا کوئی بھی اتھیار ابلیس کے آ جاتے ہیں یا کسی بھی بات پہ ہمیں ڈر ڈالا جاتا ہے تو کیا ہم یسو کا انکار کر دیں گے یہ ہے یہ خوش خبری پر ایمان لانا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو سمالنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے یہ ہے خوش خبری تاکہ خوش خبری پر ایمان لاؤ یسو نے ہمارے لیے جان دی یسو نے میرے اور آپ کے لیے جان دی عزیزوں میرے بین بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسو نے میرے اور آپ کے لیے جان دی اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے چھٹکارے کا حصہ ہے یسو نے ہمارے لیے جان دی تو ہمیں بھی لازم ہے کہ اس کے لیے ہم جان دیں آمین ہمیں بھی وفادار رہنا ہے اور وفادار کس طرح رہنا ہے جان دینے تک وفادار رہو اس کے شگردوں نے اپنی جان دی اس کے شگرد مختلف تکلیف سے مارے مختلف حاصل سے مارے اور قتل ہوئے اور سنسار کیے گئے آج ہمیں بھی ان مسیبتوں سے آج ہمیں اپنے بدن کی پرواہ نہیں کرنی آج ہمیں اپنے خون کی پرواہ نہیں کرنی آج ہمیں گوشت کی پرواہ نہیں کرنی ہمیں صرف اپنی روح کو بچانا چرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی روح کو بچانے کیونکہ ابھی وقت ہے کیونکہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کیونکہ جو دروازہ بند ہونے والا ہے وہ دروازہ جو ابھی خدا کہتا ہے کھٹ کھٹھاؤ تو میں تمہارے لیے کھولا وہ دروازہ بند ہونے والا ہے جان دینے تک وفادار ہو خوشخبری پر ایمان لاؤ چرچ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں مقدس متی کی انجیل اور اس کا تین باپ اور اس کی دو اور تین آیت میں کیا ہم پڑھتے ہیں کیا کہتی ہے توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بات شاہی نزدیک آگئے ہیں آج میں بتاؤں ایسا ماں سوچو کہ پتہ نہیں ابھی بہر تائم ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں چرچ آپ کو بتانا چاہتی ہوں الیٹ ہو جائیں جاتے رہیں روزیہ رکھیں لوگوں کو بچائیں جائیں ڈلیری سے خدا ان کے کلام کو بتائیں اور خوف نہ رکھیں کیونکہ بزدیل اس کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے ہمیں ڈلیر بننا ہے اور اپنے لئے اور یہ وہ والی توبہ نہیں ہے کہ کسی نے مارا پیٹا اور تاہا کہ توبہ اب میں اسے یا لڑائی جگڑا کسی نے کیا اور میں توبہ اسے بات نہیں کروں گا یہ وہ توبہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی کیونکہ وقت نزدیک ہے یہ وہ توبہ نہیں ہے کہ کھانے میں مرچی چلی گئی ہے بہت زیادہ اور ہم نے توبہ کرنی ہے نہیں یہ وہ توبہ نہیں ہے یہ توبہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے ہے کلام پر جو فرض ہے میرے پہ اخدال نے کہا کہ یہ فرض ہے جاؤ میرے نام سے خوشحبری دو اور باپ اور بیٹے رول قدس کے نام سے ببتسمہ دو عزیزو یہ کسی صرف خادم کے اوپر فرض نہیں ہے کسی پاسٹر کے اوپر فرض نہیں ہے کسی ایک بندے پہ فرض نہیں ہے جتنے خدا سے پیار کرتے جتنے اماندار ان سب اوپر ہمارے اوپر فرض ہے مسیحوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے اوپر کون کون سا فرض ہے ہمارے اوپر بہت سارے فرض ہیں سب سے بڑھ کے یہ فرض ہے کہ ہم نے آج اس کے شگرد بنانا ہے یونہ ببتسمہ دینے والا اس کی راہ تیار کرتا ہے اور کس طرح وہ راہ کو تیار کرتا ہے آج ہم نے کیا اس کی راہ کو تیار کیا جو باقی کا کام چھوٹا نہیں آج ابھی ہم لوگ اپنے کمروں میں نیندروں سے کھانوں سے فنکشنوں سے پارٹی سے ہی ازاد نہیں ہو رہے عزیزو چرچ بیدار ہو جائیں ہیس کیل اگر چرچ ہم ہیس کیل تیس باپ اور اس کی تین آیت میں پڑھتے ہیں ہیس کیل تیس باپ اور اس کی تین آیت میں پڑھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے کہ وہ روز قریب ہے وہ روز قریب ہے ہاں خداون کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے وہ قوموں کی سزا کا وقت ہو گیا چرچ اب میں اس بات کو نہ سوچے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کہتے تھے وہ کہانیاں نہیں تھی باپ دادا کے پاس کلام نہیں تھا میرے اور آپ کے پاس کلام آپ پہنچا ہے میرے اور آپ کے پاس بادشاہی کرنم آکارڈ پہنچ چکی ہے بابا باب دادا اسی طرح سو گئے اور وہ یہی کہتے تھے بڑی عرصی سے سنا ہے کہ یہ سمسی آنے والا ہے اور وقت ان کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے توبہ نہ کی وقت ان کے پاس یہ تھا انہوں نے کرنم آکارڈ کی تیاری نہ کی ان کے پاس بھی وقت تھا جو مر جاتے ہیں اور جو لوگ دنیا فانی سے کچھ کر چکے اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اگر انہوں نے اپنے وقت کو خداون کو نہیں دیا اور توبہ کی ہے مر گئے تو وہ کنم آکارڈ میں کیا ہے وہ کس طرح انٹر ہوں گے عزیزو اگر ہم گوھر کریں یوہل نبی کی مارفر اس کا دو باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کلام مقدس میں یوہل نبی کی مارفر دو باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے نرسنگی سیہون میں نرسنگا پھونکو میرے کوئی مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو ملک کے تمام بشندے تھر تھر رائیں کیونکہ خداون کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے خدا نے ہمیشہ جو بھی بات کی حال سے بات کی حال میں مستقبل کی بات نہیں کی حال میں پریزنٹ کی بات کی اور جب بھی ہم کلام پڑھتے ہیں وہ اسی لیے ہمارے اوپر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ابھی بات کیا یاسمسی نے ابھی بات کیا وہ اس نے کیا کیا حال کی بات کی ماضی کی بات بھی نہیں کی حال میں اور جب بھی پڑھتے ہیں اسی لیے کلام مقدس کو جب بھی پڑھتے ہیں تو وہ طرح تازہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یاسو نے ابھی بات کیا خدا نے ہمارے ساتھ ابھی بات کیا عزیزو سانس باندھ کر کیا مطلب ہے محنت کریں دن رات روزے رکھیں کیونکہ خوش خبری آپ کے دروازے تک آپ پہنچئے آپ کے پاس آپ پہنچئے پوری طاقت کے ساتھ نرسنگ آپ ہوں کے پوری طاقت کے ساتھ منادی کریں پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کی جا کر انکھیں کھولیں روحوں کو جیت لیں پوری طاقت کے ساتھ تاکہ جو مجھ پر اور آپ پر فرض ہے وہ پورا ہو جائے اور ہم اس کے نافرمان نہ ٹھہریں آج ہم مقلعہ میں مقدس کی بابر بات کرنا چاہتے ہیں تو گوھر کریں کہ مقدس یوالنبی کی مارفت اس کا پہلا باپ اس کی پنگرہ آیت کیا کہتی ہے مجھ سے اور آپ سے خداون کیا کہہ رہے ہیں اس روز پر افسوس کیونکہ خداون کا روز نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ماندائی کا آپ کو پتہ ہلاکت کیا کیا مطلب ہے خداون کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ چاہتا کہ اس کی توبہ تاک نوبت پہنچے اور وہ دن جو آنے والا ہے جو وہ دن جس دن اس نے بازنوں پہ آنا اور ہم نے سب نے اڑ کر استقبال کرنا اس بات کی بات کریں لیکن وہ جو وقت ہے بڑی ہلاکت کے ساتھ آنے والا اتنا سانی ایسا وقت نہ دیکھا ہوگا آپ وقتوں کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن جو وقت گنڈم آف کارڈ کا آنے والا ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح آنے والا ہے لیکن مسیحوں کو پتہ ہے لیکن خداون کے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے جو ہے آسمان زمین اور سلسل دیں ہل جائیں گی اور آسمان ہل جائے گا ایک ہو جائے گا آج میں بتانا چاہتی ہوں کیا ہے کہ میں نے جب کلاس ایٹ میں تھی تو میں نے ایک خواب دیکھا اور خداون نے مجھے اس کلام کو دیا میموری ورس کو دیا جہاں میرا کلام تمام دنیا تک پھیلا اور اس کی بادشائی کے خوشخبری دے اور اس وقت کلاس ایٹ ہی میں جب خداون نے میرے سے باگ کی تو عزیزو کیا ہوا یہ کلام اس وقت ہی میرے اوپر فرض ہو گیا اور میں نے باگ کہو کا مانتی ہوئی خداون کی یہ بات ہے میری کوئی طاقت نہیں ہے میری کوئی عقل نہیں ہے میں اس خداون خدا کا حقیقی خداون کا جو حقیقی خداوند ہے جو زندہ خداوند ہے آج اس نے مجھے اپنے چرنوں میں آج جو ٹوٹی پھوٹی نکمی کو اس نے جگہ دی تاکہ میں اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں ان لوگوں کو گمرائی سے بچا لیں چرچ جو آپ ایماندار ہیں جو گمرائی ہو رہے ہیں جو اس حلاقت سے میں چاہتے ہیں کہ وہ بڑی حلاقت سے آنے والا ان لوگوں کو جو جادو گیر ہیں جو گیر ممودوں کو مانتے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی سمجھ نہیں ہے جو کوئی وہ خدا نہیں ہے جن کے دھاگوں سے کوئی آسا نہیں پڑتا جن کی چیزوں سے کوئی آسا نہیں ہوتا لیکن صرف زندہ خداوند کا نام ہے جس وقت اس کا نام پکارتے ہیں وہ کام اسی وقت ہو جاتے ہیں پریزا لارڈ ہمارا زندہ خداوند جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں وہ زندہ کر دیتا ہے وہ آنکھیں دے دیتا ہے وہ مردے زندہ کر دیتا ہے کسی کی طاقت کہ وہ ایسا کام کرے اسی لیے وہ آنے والا ہے مجھے اور آپ کو لے کے جانے والا ہے اس کی باشاہی نزدیک ہے اس کا وقت قریب ہے اور اس وقت کو جو ہے آپ سوچ لیں اور اس بڑی حلاق سے بچ جائیں اگر ہم چرچ متاشوہ دو باپرس کی نو آیت کو دیکھتے ہیں خدا والخدا یوں فرماتا ہے میں تیری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں میں تیری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں شیطان کی جماعتیں ان کی لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دو مالکوں کی خدمت کرتے ہیں وہ بائبل بھی اٹھا کر چڑھ جاتے ہیں وہ جا کے چرچز میں بھی بیٹھتے ہیں وہ کلام بھی سنتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا جسٹ وہ فرمیلٹی پوری کرتے ہیں آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم صرف فرمیلٹی کو پورا کریں ہم صرف اوپر اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ اوپر اوپر سے کلام کو لے لیں آج اندر سیڈ بونا ہے آج خداوند خدا بات کرتا ہے کہ میں تیری لانتوں کو جانتا ہوں میں تیری بیماریوں کو جانتا ہوں میں جو تیرے پاس دولت ہے اس کو بھی جانتا ہوں تو کہتا ہے میں مسیح ہوں لیکن ہے نہیں تو کہتا ہے میں یودی ہوں میں ہے نہیں لیکن وہ ہے نہیں ہے آج عزیزوں وہ ہماری بدکاریوں کے سبب سے ہمارے گناہوں کی سبب سے صلیم پر چڑ گیا آج اگر آج اگر اس ہلاکت بڑی ہلاکت سے آپ کو بچنا ہے یا مجھے بچنا ہے تو ہم نے میند کرنی ہے بنے رہو تم یسو میں بنے رہو آج ہم نے یسو میں بنے رہنا ہے نہ دائے مڑنا ہے نہ بائے مڑنا ہے آج میں بتانا چاہتی ہوں اگر ہم سلیپ کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں جو یسو نے اپنا خون بہایا اور جس طرح وہ کوڑے مارتے تھے جس طرح وہ کانٹو کا تاج بناتے تھے اگر ہمارے دل میں اس بات کی گہرت ہو تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارے دل پر بھی زخم لگتا ہے ہمارے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے ہمارا بھی دل پریشان ہوتا ہے وہ سارے لوگ جو خداوند کو جانتے نہیں ہیں اور میں نے بہت سارے گروں میں بھی دیکھا ہے مسیح لوگ کہتے ہیں اس کو بند کر دو ٹی وی کو بند کر دو اس ویڈیو کو دیکھانی چاہتا کیونکہ وہ اس کو اتنی بری طرح سے مارا گیا کوٹا گیا ستایا گیا تاکہ ہم باچ جائیں تاکہ ہم جو وقت برا آ رہا ہے کینڈم آگ گاڈ کی تیاری کر لیں وہ اس وقت کو اس ٹی وی کو کہتے ہیں بند کر دو جب وہ اس ٹی وی کو دیکھ نہیں سکتے جب اس کے ذخموں کو ہم دیکھ نہیں سکتے جب ہم اس کے کوڑوں کو دیکھ نہیں سکتے جب ہم کانٹوں کے تاج کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم نجات کیسے پائیں گے ہم نجات کیسے پائیں گے ہم میں کیسے درد ہوگا اگر میں کسی کے بچے کا درد اپنے اوپر نہیں لیتی یا فیل نہیں کرتی تو مجھے کیسے اس بچے کا احساس ہوگا مجھے یسو کا کس طرح احساس ہوگا جب اس کے زخموں کو نہیں دیکھوں گی جب اس کے کونوں کو نہیں دیکھوں گی میرے اندر نجات کیسے آئے گی میرے اندر توبہ کا وہ جذبہ کیسے بڑھے گا آئیں ہم اس کی کہانی کو دیکھیں آئیں اس کے کونوں کو محسوس کریں اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور جو خون بے رہا ہے کوئے کلوری سے اپنے گناہوں کو دھو لیں اور وہ جو وقت قریب ہے اس کا جو ہے اس نے ہمارے لئے بددکاریاں ہمارے گناہ سلیپ پر لے لیے ہم اس کی بابت اور اس کو فیل کریں تاکہ ہم بچائے جائیں اگر چرچ ہم مکاشا بائیس اور اس کی ساتھ میں دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کلام مقدس میں لیکن اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے چرچ اگر آپ نے کلام مقدس پر جو یسو مسیح کی بابت لکھ ہے اور نبیوں نے بھی اس بات کو کہا کہ وہ جلد آنے والا ہم بھی جانتے ہیں جلد آنے والا لیکن یہاں پر خداون خدا خود کہہ رہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے آج اماندہ اس بات کو لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ جو اس خوش خبری پر امان لاتے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ اس کلام مقدس میں مبارک کا رتبہ بہت ہے آج میں بتانا چاہتی ہوں نبوت کی باتوں پر جنہوں نے عمل کیا ہے اور ان کو سیکھ لیا ہے اور پا لیا ہے آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان مبارک بات کا کیا مطلب ہے ایسی مبارک نہیں ہے وہ والی مبارک نہیں ہے جو متی پانک بات میں لکھی ہیں وہ مبارک اور ہیں جو ہم اچھے کم کرتے ہیں وہ اس لیے مبارک ہاں مبارک ہیں وہ خدا کے لوگ مبارک ہیں اس بات کی مبارک نہیں ہے آج میں کیوں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نام نہیں لوں گی کہ ہماری کرسن بچی کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہوا زیادتی کا اور کوئی منیسٹری اس کو ڈیل کر رہی تھی اور وہ پاکستان سے اپنے بڑے منیسٹر کے ساتھ پاسٹر کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کینیڈا سے اور وہ چھوٹا پاسٹر ان کا جو اس کی منیسٹری کو پاکستان مبارک ہو وہ کام ہو گیا کونسا کام ہو گیا بھئی کیس آپ نے لڑا یا کچھ کیا وہ تو کل کو پھر بری ہو جائے گا آج میں بتانا چاہتی ہو ایسی مبارک نہیں ہے وہ مبارک جس پر ہم خدا پر جو ہے توقل کریں گے یا اس کی نبوت پر امار رکھیں گے وہ مبارک ہے ہم ہر جگہ پہ ہر بات میں کسی کو مبارک نہیں کہہ سکتے ہم سمجھے مبارک بات کا مطلب کیا مبارک کا مطلب کیا ہے اور کلم مقدس میں مبارک کا کیا مطلب ہے ایسے نہیں ہر جگہ پہ ہم مبارک مبارک ہیں گلت بات پہ بھی مبارک ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں پاکستان میں لوگ کتنے پریشان ہیں اور کتنی ہماری بیٹیاں پریشان ہیں مائے پریشان ہیں جو پر لوگ پریشان ہیں وہ اتنے زیق ہے ان کو چیزوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے اور آج ہم بتانا چاہتے ہیں اگر پتر اس چار باپر اس کی چار ساتھ آٹھ ہائٹ میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے ہیں آج میں بتانا چاہتی ہوں بعض مردیں مر بھی گئے ہیں لوگ مر بھی گئے ہیں وہ بعض اٹھیں گے عبدی حیاتی کے لیے اور وہ زندہ ہوں گے وہ خدا ان پر جو ایمان رکھتے تھے جنہوں نے خدا ان کے لیے جان دے دی یسو کے لیے جان دے دی جنہوں نے یسو کے کام کیے وہ عبدی حیاتی کے لیے اٹھیں گے اور بعض مردیں اٹھیں گے جنہوں نے خدا کو اپنا نجات ہندہ نہ مانا جنہوں نے توبہ نہ کی کلام سنانے تک بھی اور خدا کے خادم بھی پہنچے پھر بھی توبہ نہ کی وہ جہنم کی آگ کے لیے وہ تیار ہوں گے آج چرچ ہمیں تیاری کرنی ہے چرچ ہمیں ان باتوں کو سمجھیں کہ خداون کا روز عظیم نزدیک ہے خدا کا وقت نزدیک ہے کلام مقدس میں تین باپ اور گیار آیت میں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں بار بار خداون کہہ رہا ہے یسو مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہتا کہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لیں کس کس کو تاج کیا شوک ہے مجھے تو بہت شوک ہے مجھے بہت شوک ہے مجھے تاج ملے کسی نے اپنی 25th wedding anniversary جو تھی celebration کی پاکستان میں البرٹ بھائی وہ بھی کافی مشہور تھے انہوں نے اپنی بھائی کو تاج پنایا سونے کا لیکن آن میں وہ سونے کے تاج کی بات نہیں کرتی ہوں میں سونے کے تاج کی بات کر کے جو یسو ہمیں دینے والا ہے وہ authority کا تاج وہ authority جو اسمان پر ہمیں مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے میں اس تاج کی بات کرتی ہوں تاج بادشائی کو جب ہم بادشاہ یسو کے ساتھ بادشائی کریں گے تو ہم بھی بادشاہ ہوں گے اور وہ تاج وہ دینے والا ہے اس تاج کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے جان دینے تک افادار رہو تاکہ زندگی کا تاج آپ کو ملیں اور آج اس تاج کے لیے ہم نے بڑی مضبوطی اور بڑی دلیری کرنی ہے بوس دل نہیں ہونا کیونکہ بوس دل خدا کی بات شاہے میں داخل نہیں ہوں گے ایفسیوں پانچ اور اس کی پندرہ میں لکھا ہے ندانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی معنی چلو آج ہم نے بے کوفیاں نہیں کرنی ہے آج ہمیں ندان نہیں بننا ہے آج ہمیں خدا کی کلام سے اکل مند بننا ہے وقت ختم ہونے والا ہے دروازے بند ہونے والے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے وقت جو ہے ختم ہونے والا اور مکاشوہ میں لکھا ہر ایک آنک اسے دیکھے گی کلام مقدس میں کیا لکھا ہے جی ہر ایک آنک اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اس کو چھیدہ تھا آئیں میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکال کے ہی دیکھ لیتے ہیں تو کلام مقدس میں مقدس مکاشوہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ہر ایک آنک اسے دیکھے گی کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا باپ اور اس کی سات آیت میں لکھا ہے مکاشوہ کی مقدس مکاشوہ کی کتاب اور اس کا پہلا باپ ساتھ ہے دیکھو وہ بعضوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا ون خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلب فرماتا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں ہالیلویہ پریز اللہ وہ الفا اور امیگا وہ اول اور آخر ہے اور جنہوں نے اس کو چھیدہ تھا آج بھی لوگ اس کو چھید رہے ہیں اور وہ جب وہ آئے گا جو لوگ آج بھی اس کو چھید رہے ہیں جو آج بھی نفرت رہے ہیں جو آج بھی اس کے نام سے کراہت رکھتے ہیں وہ جب وہ بادلوں پہ آئے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے ہالیلویہ پریز اللہ چرچ انتظار نہ کریں وقت ختم ہونے والا ہے وقت نزدیک ہے جس کی بابت پاسٹر حرون ہر روز کہتے ہیں تو میں نے کہا کلام کا حصہ ختم ہوتے ہوئے میں خدا کی شکہ گزاری کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آج میں میں صبح پانچ بجے بھی ہر بھائی کے ساتھ ہوتی ہے پاسٹر جی کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک اور منسٹری نو سے گیارہ بجے رات کو ہمارے یو ایسے میں ہوتی ہے میں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہوں انٹرنیشنل اور ورجینیا انٹرنیشنل کے ساتھ بھی ہوتی ہوں خدا ان کا کلام جو ہمارے بن بن گودے گودے سے گزرے میں نے کہا آج میں تھوڑے ریسٹ فرماتی ہوں تاکہ کلام مقدس کو صحیح سے خدا ان کے لوگ جو آتے ہیں وہ اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جب ہم کلام لے کر آئے تو خدا ان یسو سے مانگے ہماری کوئی بھروتی نہیں ہے بھروتی صرف خدا ان خدا کی ہے جس نے ہمیں بنایا جس نے اسمان اور زمین کو بنایا آئے میں بتانا چاہتی جو لوگ آئی ڈی پہ آتے ہیں وہ بور نہ ہو کیونکہ کلام مقدس کے روح کے شلے ان کو گھیر لے اور ان کو لبریس کریں اور میں جب آج نہیں آئی تو میں کیا خواب دیکھ رہی تھی گواہی دیتی ہوں کہ میں پاسٹر حرون کو دیکھ رہی تھی خواب میں کہ وہ کیا کریں گوایاں لے رہے ہیں وہ بہت ساری گوایاں لے رہے ہیں تو آپ کے منسٹری پہ بہت ساری گوایاں آئیں گی اور میں پاسٹر حرون کو کہہ رہی ہوں پاسٹی جی آپ گواہیاں لے رہے ہیں اور آپ بہت اچھی طرح گواہیاں لے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے پاکستان میں بھی میں دیکھتے ہوں کہ لوگ خیال نہیں رکھتے جب ہم گواہیاں لیتے ہیں وہ سکتا ہے جب سپیرٹس نکلتی ہیں تو لوگ گر جاتے ہیں تو ادھر یو ایسے وغیرہ میں یا یو ایسے محمد یوکے وغیرہ میں باہر کی کنٹریز میں کیا کرتے ہیں انہوں نے چادریں رکھی ہوتی ہیں وہ اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری جو لوگ ہیں ڈس گ جب اندر جاتا ہے تو نپاکی نپاک روحیں جب نکلتی ہیں تو روند موند دیتی ہیں اور وہ ازاد ہو جاتے ہیں اور وہ شفاہ پاتے ہیں جب یسو شفاہ دیتا ہے تو اسی وقت شفاہ آتی ہے میں اس منسٹری کے لیے اور سارے خادمین کے لیے پھر سے خدا ان کے لیے بلیسنگ مانگتی اور قوت مانگتی خدا ناپ سب کو بڑھ کر دے آمین